پاکستان میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والی چار بہنیں جن کو ٹوینکل سسٹرز کہا جاتا ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ میں خوش آمتیت پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور ٹیلنٹ کسی کی مراز نہیں ہوتا ہے پاکستان میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والی چار بہنیں جن کو ٹوینکل سسٹرز کہا جاتا ہے ٹوینکل سوہیل جنہوں نے سب سے پہلے پاور لفٹنگ اور ویٹ لفٹنگ میں قدم رکھا اور پاکستان کی پہلی وومن گولڈ میڈلسٹ بنی ان سے انسپائر ہو کر ان کی باقی تین بہنیں بھی اس کھیل کی جانب راگیب ہوئیں اور انہوں نے بھی پاور لفٹنگ اور ویٹ لفٹنگ میں نام بنایا میرا نام ٹوینکل سوہیلر میں بی ایس سپورٹ سائنسز کی سرورنٹو لہوری اونیویسٹری سے کہہ رہی ہوں بی ایس سپورٹ سائنسز مجھے پاکستانی فرس مومن کا لکھا ملا اور میں نے ون سکسٹی کے جی ویٹ اٹھا کر گولڈ میڈل ہنسل کیا اور مجھے پاکستانی فرس مومن کا اس ٹائم کتاب ملا دوہزار سترہ میں میں نے اشینیا پیسیوک پاور لفٹنگ میں سنگاپور جا کے چار گولڈ میڈل ہیے اور اس کے بعد میں نے دبائی میں ہونے والی ایشن بینچ پر چیمپینشپ میں گولڈ میڈل ہیا اس میں بھی ون سکسٹی کے جی ویٹ اٹھایا تھا میں نے تھری ٹائم سٹری کیا اور تقریباً میرے پاس یہ گولڈ میڈل ہے انٹرنیشنلی تو میں مطلب خوش ہوں مطلب اپنی پرفورمنس پہ کہ آہستہ آہستہ میں دن بہ دن کافی زیادہ سرگل کر کے مجھے یہ میڈلز ملے ہیں جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تب میں سکسٹی کے جی ویٹ اٹھاتی تھی پر اب شکر ہے خدا کہ میں پونے چار سو کے جی ویٹ اٹھاتی ہوں پاور لفٹنگ میں اور ویٹ لفٹنگ میں میں ون فورٹی فائف کے جی ویٹ اٹھاتی ہوں اور میرا اپنا ویٹ سیونٹی وان اتر میں سیونٹی سکس کٹیگری میں کھیلتی ہوں ہمارے پاس پاکستان میں وومنز کی پاور لفٹنگ کی کوئی بھی اکیڈمی نہیں ہے ابھی ہم لوگ ویسے ایک پنجابی انیویسٹی کے جن میں ٹریننگ کرتے ہیں وہاں پر بھی یہ سسٹم ہوتا ہے کہ کوئی بھی چھوٹیاں یا کچھ بھی ہو جیسے ابھی یہ کرونا کے سسٹم تھا تو ہماری ٹریننگ اس سے کافی زیادہ متاسر ہوئی ہم لوگ یہی خواہش ہے کہ وومنز کا سپیشل ایک کلاب ہو جس میں وومنز ہی ٹریننگ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی بھی چھوٹی ہیں اور اس طرح کا سسٹم ناؤ کنٹینیو سلو ٹریننگ چلتی جائے تینوں بہنوں نے مجھے دیکھ کے پارٹی سپیٹ کیا ویٹ لفٹنگ پاور لفٹنگ میں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور یہ ہے کہ میں ہم لوگ جتنی بھی اپنی کمیونٹی میں جاتے ہیں اور مجھے مطلب ایزا گیس بلایا جاتا تو میں اس میں سب میں یہ ہی کہتی ہوں کہ ہماری پاکستانی لڑکیاں آگیا اور پاکستان کا نام روشن کریں اور بقائدہ جو ویٹ لفٹنگ پاور لفٹنگ میں آتی ہیں تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید جس چیز سے میں گزر کیا آئے ہو یہ اس چیز کو وہ ہرڈلز ان کو نہیں آئیں گی جو میں نے مطلب فیس کی ہیں جو ہماری سپورٹس کی لڑکیاں وہ میں نے دیکھی ہیں کہ وہ گھر بھی سنبھالتی ہیں اور ویٹ بھی اور ڈیفرنٹ گیمز بھی کر رہی ہیں تو ہم لوگ کی میری بھی اپنی پرسنلی زیادہ کوشش ہوگی کہ اس مطلب فیملی زیادہ سپورٹ کرنے والی ہو یہ نہ ان کو پتہ ہو کہ میں کون ہوں اور میں کیا کرتی ہوں اور میں شادی کے بعد بھی ویڈ اٹھاؤں اور اس ویڈ لفٹنگ کو مطلب جاری رکھوں کنٹینیوزلی میری جو فورٹ سسٹر ہے مریم سوہیل وہ سیونٹی ون کے ٹگری میں ہے وہ ان کی شادی بھی ہویا ان کی فیملی بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے ان کا ہزمن بھی ان کو سپورٹ کرتا ہے بقاعدہ ان کا ایک بیٹا اور وہ ویٹ اٹھاتی ہیں اور سارا کچھ کرتی ہیں اور ریڈی میری فزیق جو تھی وہ تھوڑی پیلوانو ٹائپ والی تھی لڑکیوں کی جیسے وہ بنجابی جھٹنیاں ہوتی ہیں ویسے تو میری اپنی بھی یہ خواہش تھی میں پوش اپ لگاتی تھی اور میری یہ خواہش تھی کہ میں پیلوانو والی ٹریننگ کروں اسی لیے کبڑی بھی سٹارٹ کی پھر اسی لیے ویڈ لیپٹنگ پاور لیپٹنگ بھی تو زیادہ انسپائر جو تھی میں اپنے کوچ سے تھی سار ملک راشت سے کیونکہ وہ باہر کی لڑکیوں کو ٹریننگ کرواتے تھے انگلینڈ میں وہ وہیں کے ریائشیں ہیں تو ان کی خواہش تھی کہ پاکستانی لڑکیاں بھی کریں میں زیادہ تر مکس اب چیزیں کھاتی ہوں میں زیادہ ویڈ گین کرنا ہوتا کیونکہ میرا ویڈ نہیں چلدی بڑھتا تو میں زیادہ دہیں دودھ گائیں ہماری اپنی ہے تو گائیں کا دودھ پیتے ہیں ہم لوگ اور دیسی کی میری مدر گھن میں نکالتی ہیں سیری پائے بونگ مطلب وہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں نام کہ میں نے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا اس طرح ہے کہ ہم لوگوں میں کوئی بھی چیز نہیں ہے ہم لوگوں کا سپیشل چارڈ بنا ہوتا ہے ہم لوگ دالے بھی کھاتے ہیں دالوں کو سارا کمبائن کر کے اوبال کے کھاتے ہیں ہم لوگ اب ایک کا شیڈیول بناتا ہے اس میں ہم لوگ کی کوشش ہوتی ہے کہ دو ٹائم ہم لوگ ایک ایک کلو کیمہ کھائیں خوش کر کے مطلب درائے بناتی ہیں میری مدر اور اس میں ہم لوگ کی کوشش ہوتی ہے کہ دی میں جو انا چھئی انڈے کھائیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائمز تو اس میں جوسیز ملچیک وغیرہ دودھ بھی ہم لوگ کو یہ ہوتا ہے کہ تقریباً کلو دو کلو تو ہم لوگوں نے خود ہی پینا ہوتا ہے تو ایسے ڈیفرنٹ چیزیں ہیں فروڈ بھی ہم لوگ ایک آدھا فروڈ فروڈ نہیں کھاتے ہم لوگ فروڈ کا بال پورا بنا کے پورا پورا بال کھاتے ہیں میرا نام سپل سوہل ہے میں نے بی ایس سپورٹ سائنسز فیزیکل ایڈوکیشن پنجابی نیوورسٹری سے کیا ہے دوہزار اٹھارہ میں اس کے ساتھ ساتھ میں نیشنل چیمپئن ہوں پچھلے پان سال سے ویڈ لیفٹنگ پاور لیفٹنگ میں میرے پاس گول میڈل سم سٹرونگس وومن کا میرے پاس گول میڈل ہے ویڈ لیفٹنگ پاور لیفٹنگ میں آم ریسلنگ کرتی ہوں میں اس کے ساتھ ساتھ اوشینیا پیسیفک پاور لیفٹنگ جو کہ سنگاپور میں ہوئی تھی دوہزار سترہ میں اس میں میں نے فورٹی سامن کا ٹگری میں پارٹی سپیٹ کیا اور ٹو ہنڈر پلس کے جی ویٹ اٹھا کر میں نے چار گول میڈل وین کیے اس کے بعد دوہزار سترہ میں ہونے وال ایشن بینچ پریس چیمپئنشپ میں میں نے پارٹی سپیٹ کیا اور براؤنز میڈل وین کیا اس کے ساتھ ساتھ پرنس ملک اتا نے دوہزار سترہ میں ہم لوگوں کو انوائٹ کیا اور قائد عظم گول میڈل سے نوازہ مجھے اور ٹوینکل کو میرے والد کا یہی ڈریم تھا کیونکہ ان کو گھرولوں نے سپورٹ نہیں کی تو ان کا یہی ڈریم تھا کہ میں اپنے بچوں کو الگ گیم کرواؤں جس میں ہم لوگوں کی سٹرگل بھی ہو اور آگے آنے کا موقع بھی زیادہ ہو تو ایسا نہیں ہے اگر لڑکیاں ڈاکٹر بن سکتے ہیں لڑکوں کے ساتھ مل کر ہر فیلڈ میں لڑکیاں اور لڑکیاں ایکول ہیں تو ایکول رائٹس ہیں گرلز کے بوئیس کے ساتھ تو گیم میں کیوں نہیں ہونا چاہیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ گیم مشکل تو ہے لیکن اگر آپ کوئی گول اچیف کرنا چاہے تو آپ اس کو اچیف کر سکتے ہیں جو کہ ہم لوگوں نے اچیف کر کر پاکستان کو یہ دکھایا جب ہم ایشین بینچ پیس چیمپنشپ دو بہی میں جو ہوئی تھی ہم لوگ چاروں بہنوں نے پارٹی سپیٹ کیا اس میں فورٹی تری کنٹریز تھی اور نو سو پلیئرز تھے تو اس میں ہم چاروں بہنوں نے ورلڈ ریکورڈ بنایا کیونکہ پوری دنیا میں سکی جار بہنیں نہیں ہیں تو میں یہ عزاز پاکستان کے نام کرتی ہوں اور اس کا جو ڈریم تھا وہ ہمارے کوچ ملک راشد نے دیکھا تھا ان کا بہت شکر گزار ہے جنہوں نے ٹریننگ کروای اور یہ ڈریم کمپلیٹ کیا اور اس ڈریم کو ساتھ ساتھ میں اپنے دادا کو اس آورٹ کے ساتھ جو ہے وہ کرنا چاہوں کیونکہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں سٹارٹ کیا مجھے دیکھ کر ویرونکا ٹوینکل نے تو ہم لوگوں کو گیم بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگی تو اس لئے ہم لوگوں نے ویڈ لیفٹنگ پاور لیفٹنگ انتخاب کیا بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے ٹیکنیک پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور ہم لوگ صبح دو گھنٹے ٹریننگ کرتے ہیں شام کو دو گھنٹے ٹریننگ کرتے ہیں اور اگر آپ فوڈ کا ہے تو ہم چاروں بہنوں کی فوڈ جو ہے وہ الگ الگ ہے کیونکہ میں نے ویٹ لوس کرنا ہوتا ہے بیلنس رکھ میں نے فورٹین نائن کٹاگری میں کھیلنا ہوتا ہے اور ان تینوں نے جو ہے وہ ویٹ گین کرنا ہوتا ہے اور میں جو ہم پروٹین زیادہ لیتی ہوں میں نے کاربوہیٹریٹ فائبر زیادہ لینے ہوتے ہیں انہوں نے فیٹ کاربوہیٹریٹ اس طرح ہیں تو بہت زیادہ ہم شکر گزار ہیں والدین کے کہ وہ بہت مشکل ہے چاروں پلیئرز کی ڈائیٹ کو گھر میں ایک پہلوان پالنا مشکل ہے ہم لوگ چار ہیں اور چاروں کی ڈائیٹ ڈیفرنٹ ہے تو مشکل ہے سپلیمنٹ ہمارے بہت زیادہ ایکسپینسیو ہیں ڈائیٹ ہے تو پاپا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھوڑا بہت فٹریشن سپورٹ کرتی ہے میرا نام بیرونیکا سوہیل اور میں فرسٹر کی سٹوڈنٹ ہوں تو میں نے ایشین بینچمنٹ چیمپینشپ جو دوبائی میں ہوئی تھی دوزار اٹھارہ میں اس میں میں نے گولڈ میڈل ہیا اور کافی ٹپ فائٹ ہوئی میری انڈیا کے ساتھ اور اس کے بعد میں نے تھرٹین ساؤٹھ ایشنز گیم جو ابھی نیپال کٹمانڈو میں میں ادھر گئی اور میں نے ادھر بھی جاگے پاٹیسپیٹ کیا اور نیشنل گیم جو تھری تری نیشنل گیم جو اپٹ آباد میں ہوئی ہے اس میں میں نے گولڈ میڈل ہیا ہے پاکستان کے لیے کافی زیادہ سپورٹ تھی کیونکہ سسٹرز وغیرہ بھی سارے میری ایونٹ پر آئیوں تھی اور پاپا بھی تھے تو کافی پہلے تو یہ تھا کہ سٹارٹنگ میں میرا ایونٹ تھا سب سے پہلے اور لیفت پہ لیفت چلتی گئی اور اس کے بعد پتا چلا کہ لیفت جو ہے وہ انڈیا والی کے ساتھ ہے تو بس خدا کا نام لیا اور لیفت لگا دی اور شکرہ خدا کا گولڈ میڈل پاکستان کے لیے منجید پس شکرہ خدا کا میں انڈر سکسٹین میں میں نے پاوریفٹنگ کیشن بینچپین شیمپینشپ میں جو پاٹیسپیٹ کیا تھا اس میں میں نے سب جونئر کٹیگری میں کیتے اور جو ابھی ساؤت ہیشنز گیم یہ پاکستان میں کوئی بھی پاوری ویٹ لفٹنگ میں کوئی بھی چھوٹی لڑکی نہیں تھی میں ہی پورے ایونٹ میں میں یہ سب سے چھوٹی تھی انڈر سیونٹین میں اور یہ بھی مجھے آزاز حاصل ہے پہلے سائیکلنگ کرتی تھی اٹھلیٹکس کرتی تھی میں جب ٹوینکل با جی 2015 میں مسکر سے میڈل ایکن فرسٹ ایشن مومن کا ان کو لکب ملا تو اس کے بعد پھر میں نے اٹھلیٹکس اور سائیکلنگ چھوڑ کے تو سائل با جی بھی پھر کرتی تھی پیٹ لفٹنگ تو پھر میں بھی ویٹ لفٹنگ اور پاور لفٹنگ سٹارٹ کرتی میں نے اور اسی طرح ابھی تک تو کوئی نہیں ابھی تو بس ہم لوگوں کے سپیسیفک جو گیمز وہ ویٹ لفٹنگ پاور لفٹنگ ہی ہے تو اگر کوئی اور گیم اچھی لگی تو اس میں بھی چلے جائیں گے لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جینا مرنا ویٹ لفٹنگ کے ساتھ ہی ہے میں پاور لفٹنگ میں 275 کے جی ویٹ اٹھاتی ہوں اور ویٹ لفٹنگ میں 135 کے جی کافی زیادہ ہماری ہیوی ڈائیٹ ہے ہمارا پورا ایک چارٹ بنام ہے اس ٹائم پہ یہ کھانے اس ٹائم پہ کھانے اور بہت زیادہ ایکسپینسیف ہے کیونکہ چال ہم بہنے ہیں اور کیونکہ ایک بہن چھے ہم لوگ کو یہ ہوتا ہے کہ چھے انڈے دن میں ایک بندے نے کھانے ہیں تو دو درجن تو ایک دن میں ہی ہمارے کتم ہو جاتے ہیں اور بھرا گوشت ہو گیا چھوٹا گوشت ہو گیا اور چکن مغیرہ یہ سب کچھ اور ہمارے جو فور سپلیمنٹ وہ بہت زیادہ ایکسپینسیف ہیں جو پاپا ہی کرتے ہیں تھوڑا بہت یا سر ہمارے کٹھتے ہیں سر ملک راشد تو بس یہ ہے کہ جتنے ہم لوگوں نے ریکارڈ بگر اپنا ہے اور پاکستان کا نام روشن کیا اتنا ہمیں گوڈ میٹ سپورٹ نہیں کرتی ابھی تک ہمیں گوڈ میٹ نے بلکل بھی آ کے ہنسلاف زائی ہماری بلکل بھی نہیں کی انکریج کرتے ہیں کہ ہم لوگ بس میں کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پوشے بھی کرتے ہیں اور اگر دوسرے لگا لے تو اسے انکریج بھی ہوتے ہیں اچھے انہوں نے لگا لی اب میں بھی لگاؤں گی بس یہ ہے لیکن میں سے لڑتے نہیں ہیں اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ ہیں تو میں بس یہ ہوتا کہ ہم چاروں بہنے یعنی کہ ہم چاروں بہنے ایک ہی فیلڈ میں ہوں اور ایک کٹھے کٹھے میٹل ہم چاروں بہنے ساتھ کوئی چیز ایسی ہے نہیں کہ ہم بہنوں میں آپس میں چھپی ہو کیونکہ ٹویننگ کٹھے کرنیا سب کچھ اکٹھا کٹھڑا تو کوئی چیز ایسی نہیں جو چھپی ہو سیبل بہجی چھوٹے بچوں کی کوچھ ہم ان کو سارٹنگ سارٹ کروانے ہیں جو ابھی ینگ بچے ہم لوگ تیار کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کو یہ ہے کہ ہم تو گل یعن کے ہی بڑھے ہیں بڑھے ہیں تو ان کی شادی ہو جائے گی تو اس کے بعد تو ان کا شاہد میبی فیوچر ختم ہو جائے تو سائل بہجی یہ کہتی ہیں کہ بس ایسا ہو گئے میڑے جانے سے پہلے اور سائبل نکل ہیں اور ٹوینکل نکل ہیں اس وجہ سے وہ ٹویننگ کرواتے ہیں چھوٹے بچوں کو